مکعی کی پیداواری ٹیکنالوجی پاکستان کی زمین اور آب و ہوا مکعی کی کاشت کے لیے انتہائی موضوع ہے ہموار و بھاری میرا زمین مکعی کی کاشت کے لیے موضوع ہوتی ہے زمین کی تیاری زمین کی تیاری کرتے وقت پہلی مرتبہ مٹی پلٹنے والا حل چلائیں اس کے بعد عام حل چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کریں بہتر تیاری کے لیے تین یا چار مرتبہ حل اور سہاگہ چلائیں بیج کی تیاری اچھا بیج ہی زیادہ پیداوار کا زامن ہوتا ہے اس لیے بیج صاف ستھرا صحت مند اور بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے کاشت سے قبل پپوندی کچھ زہر باحساب دو گرام فی کلو گرام بیج لگائیں تاکہ فصل پپوندی سے لگنے والی بیماریوں سے محفوظ رہے کونپل کی مکھی کا حملہ روکنے کے لیے بیج کو امیڈا کلوپرٹ گروپ کی کوئی زہر پانچ گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کریں شرہ بیج وٹوں پر کاشت کے لیے آٹھ سے دس کلو گرام جبکہ ڈرل سے کاشت کے لیے بارہ سے پندرہ کلو گرام فی ایکر صاف ستھرا اور صحت مند بیج استعمال کریں منظور شدہ اقسام عام اقسام میں ملکہ دوہزار سولہ ایم ایم آر آئی ییلو گوھر انیس ساہیوال گولڈ سمیٹ پاک پاپ ون سویٹ ون اور پرل شامل ہیں جبکہ وائی ایچ اٹھارہ اٹھانوے ایف ایچ نو سو ننچاس ایف ایچ دس چھالیس وائی ایچ چبون ستائیس اور ایف ایچ دس چھتیس مکعی کی منظور شدہ ہائیبریڈ اقسام ہیں وقت کاشت مکعی کی بہاریا فصل آخر جنوری سے آخر فروری تک کاشت کی جاتی ہے خریف کی فصل پندرہ جولائی سے پندرہ آگست تک کاشت کی جاتی ہے جسے موسمی مکعی کہتے ہیں راولپنڈی کے پہاڑی علاقوں میں مکعی کی کاشت پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل کے دوران کی جا سکتی ہے طریقہ کاشت آپ پاش علاقوں میں مکعی کی کاشت کے لیے اڑھائی فوٹ کے فاصلے پر شرکن غربن وٹیں بنائیں اور ہلکا پانی لگانے کے فوراں بعد نمی سے اوپر وٹوں کی ڈھلوان پر ایک بیج بہاریا مکعی میں جنوبی سمت اور موسمی مکعی میں شمالی سمت پر چوکا لگائیں بہاریا فصل میں ہائیبریڈ اقسام کو چھے انچ اور خریف میں ہائیبریڈ اقسام کو سات انچ کے فاصلے پر جبکہ عام اقسام کو آٹھ تا نو انچ کے فاصلے پر کاشت کرنے سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے اچھی پیداوار کے لیے بارانی علاقوں میں مکعی ہمیشہ اڑھائی فوٹ کے فاصلے پر ڈریل پور یا کیرا سے کاشت کریں کھادوں کا استعمال زیادہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے کھادوں کا متناسب اور بروقت استعمال ضروری ہے ہائیبریڈ اقسام کے لیے درمیانی زرخیز زمین میں مکعی کی کاشت کے وقت اٹھائی بوری ڈی اے پی اور ڈیڑھ بوری ایس او پی فی ایکر ڈالیں عام اقسام کے لیے آپ پاش علاقوں کی درمیانی زرخیز زمین میں مکعی کی کاشت کے وقت دو بوری ڈی اے پی اور ڈیڑھ بوری ایس او پی فی ایکر استعمال کریں بارانی علاقوں میں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں ایک بوری ڈی اے پی ایک بوری جوریا اور آدھی بوری ایس او پی فی ایکر استعمال کریں بارانی علاقوں میں تمام کھا دیں بہائی کے وقت استعمال کی جائیں جڑی بوٹیوں کی تلفی مکعی کی اچھی اور زیادہ پیداوار لینے کے لیے جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفیہ انتہائی ضروری ہے مکعی کی فصل میں گھاس کا خاندان تکونے پتوں والی جڑی بوٹیاں اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں پائے جاتی ہیں کھیلیوں پر کاشتہ فصل میں جڑی بوٹیوں کی تلفیہ کے لیے کیمیائی زہروں کا استعمال ہی مناسب طریقہ ہے اس مقصد کے لیے مقامی ذریع باہرین کے مشورے سے جڑی بوٹی مار زہر کا سپری سفارش کردہ مقدار اور طریقے سے کریں سپریے کے لیے ٹی جٹ یا فلیٹ فین نوزل استعمال کریں پلانٹر یا ڈریل سے کاشتہ فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفیہ کے لیے گوڑی کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے آپ پاشی موسمی مکعی کو عام طور پر دس تا بارہ اور بہاریہ مکعی کو بارہ تا چودہ پانی درکار ہوتے ہیں پھول آنے عمل زیرگی اور دانے کی دودھیا حالت میں فصل کو سوکا نہ آنے دیں ورنہ پیداوار پر برا اثر پڑے گا عمل زیرگی اور دانہ بننے کے دوران اگر شدید گرمی پڑھنے لگے تو پانی کا وقفہ چار تا پانچ دن کر دیں برداشت جب چھلیوں کے اندرونی پردے خوشک ہو جائیں دانوں کے نوکتار سرے کالے ہو جائیں تو سمجھنے کہ فصل تیار ہو گئی ہے توڑنے کے بعد چھلیاں پرتوں سے نکال کر پھیلا دیں اس وقت دانوں میں تقریباً پندرہ فیصد نمی ہوتی ہے شیلر کے ذریعے دانیں الگ کر کے فروخت کر دیں اور اگر سٹور کرنے ہو تو پھر مزید دو سے تین دن دانوں کو خوشک کریں اور جب نمی دس فیصد سے کم ہو جائے تو صاف کر کے سٹور کریں